بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے آپ کے ساتھ ایک کی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے کہ ایک اتنی بڑی واردات ڈلنے لگی ہے کل ڈلنے لگی ہے اور اگر یہ واردات ڈالی گئی قوم بیس سے پچیس سالوں تک پشتاتی رہے گی وہ پشتاوے کا شکار رہے گی آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے میں نے آپ کے لیے یہ بڑی ریسرچ کی ہے اور میں کمپلیٹ بتاؤں گا یہ واردات ہے کیا آپ یقین کریں کہ آپ سکتے میں آ جائیں گے آپ کے رومٹے کھڑے ہو جائیں گے آج وزری آدم صاحب نے قومی اسمبلی سے خطاب بھی کیا ابھی ابھی میں نے وہ دیکھا کہ قومی اسمبلی سے کوئی ریزولوشن پاس ہوا ہے جناب کہ وہ یہ بھی بتایا گیا کہ ہر ادارے کی اپنی حدود ہیں اور کوئی ادارہ دوسرے ادارے میں پھلانگے نہیں چھلانگے نہ مارے وغیرہ وغیرہ یہ جیسے ہوتا ہے ٹھیک ہوگیا نا اور قومی اسمبلی کے پارلیمنٹ کے کوئی دیرہ کار میں نہ آئے ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا اور پارلیمنٹ کو کوئی ٹرانسگریس نہ کرے وغیرہ ٹھیک اور ساتھ ہی کوئی کمیٹی بھی بن گئی ہے جوڈیشل ریفارمز کے لیے آپ دیکھتے ہیں وہ کمیٹی کتنی تقریح ہے وہ کتنی جوڈیشل ریفارم کرتی ہے جو جوڈیشل ریفارم ہے اس پہ میں بات کرتا ہوں وزری آدم صاحب نے بھی تقریر کی اور وہ کچھ فیسنوں پہ تحفظات کا وہ بھی کیا اظہار بھی کیا خیر تقریر تحریر ان سے کچھ نہیں ہوتا اور جب تک کوئی عملی اقدام نہیں ہوں گے اب وہ عملی کہاں تک کر سکتے ہیں رانس ناولہ صاحب نے اس سے پہلے کوئی ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا جی ہم سمری تیار کر رہے ہیں گورنر راج لگانے کی آگے سے بھی ان کو فواد چودری اور ان سے بڑا اور کھرا جواب ملا اور اس طریقے سے تو کچھ لوگوں نے مجھے بھی کہا کہ نکوی صاحب یہ کیا لگا سکتے ہیں میں نے کہا جی بالکل لگا سکتے ہیں اب اگلا سوال ہے کہ لگائیں گے میں نے کہا یہ مجھے نہیں پتا ٹھیک ہوگیا نا لگائیں گے اتنا تلوں میں تیل اگر ہے تو وہ لگا دیں گے اگر نہیں ہے مجھے تو نہیں نظر آتا کیونکہ آپ یقین کیجئے مجھے مختلف اب یہ میں اس طرح کہ نہیں آج ایک بندے نے کسی نے فون کیا باہر سے اوورسیز پاکستانی اچھا انہوں نے وہ یقین کہ جیے وہ دھاڑے مار مار کے بندہ رونے لگے میں ہر کسی کا اٹینڈ نہیں کر سکتا مازد کے ساتھ آپ سے بہت مازد کیونکہ اگر میں ہر میسج کا جواب دوں ہر فون اٹینڈ کروں تو پھر ویڈیو نہیں آئے گی پھر اسی بیٹھا رونگا لیکن پھر بھی وہ مطلب ہے انہوں نے مجھے میسج کیا جس کی وجہ سے مجھے فون دوبارہ ان کو کال کرنی پڑی میں نے ان کو کال کیے وہ دھاڑے مار مار کے بندہ رو رہا تھا کہ نکوی صاحب یہ ہمارے پاکستان کے ساتھ یہ ادارے کیا کر رہے ہیں میں نے کہا جی آپ دعا کریں میں اب کیا کہہ سکتا تھا ٹھیک ہے نا بڑا کھاتا پیتا بندہ ہے میں نے اسے بعد میں پوچھا اب کوئی باہر بزنس کرتے ہیں اور وہ بغیرہ بھل جو بھی ہے تو ان کے پاس کوئی وہ کم ہی نہیں ہے لیکن پاکستان کا درد ہے لیکن شاید جہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو درد نہیں ہے باہر والوں کو محسوس ہو رہا ہے کال ایک خاتون نے کی تو آپ یقین کیجئے کہ وہ اونچی آواز میں دھاڑے مار کے رو رہی تھی کہ کیا کر کے آ رہے ہیں کیا اس طرح سے مطلب میں نے کہا نا کہ ہر باشعور انسان پر تو یہ ٹینشن آتی ہے نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ تماشا کیا لگا ہوا ہے اور کن کس نے یہ کس کس نے یہ تماشا لگایا ہے برل نون لیگ کے جو ورکر سپورٹرز ووٹرز ہیں جو اندر ہیں یا اوورسیز ہیں یا باقی بھی باقی جماعتوں کے بھی ہم سے رابطہ کرتے رہتے ہیں تو ان میں اتنا غصہ اور اتنی مایوسی ہے نا ان کا بالکل جناب آج وہ دوبارہ اپنا میاں جعوید لطیب صاحب نے پریس کانفرنس کی اس پہ میں اگلی ویڈیو میں بولوں گا انہوں نے بھی بڑی باتیں کی لیکن یہ ہے کہ ورکر سپورٹرز میں اتنا غصہ ہے اور غصہ ہے مفامتی ٹولے کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس مفامتی ٹولے نے مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی ساری محنت کو ستیہ ناس کر دیا اس کا جو انہوں نے مضاحمت کا بیانیاں بنایا تھا اور جو انہوں نے اصول اور اس کی جنگ لڑی اور وہ جیلوں میں گئے اور جو ظلم برداشت کی ہے یہ تین چار مہینے کے اقتدار کے لیے انہوں نے اس کا ستیہ ناس کر کے رکھ دیا ہے یہ بہت حد تک ٹھیک بھی ہے اور اس مفامتی ٹولے جو مفامتی ٹولا تو میں نہیں کہتا میں عام طور پر خوشامدی ٹولا کہتا ہوتا ہوں کوئی مفامیت نہیں ہوتی مفامت چاہ فامت کوئی نہیں ہے یہ صرف خوشامد ہے تو بھر وہ اس نے خوشامد کی بھی حد کر دی لیکن کیا اب وہ مجھ سے لوگ پوچھ رہے بھر یہ لگ جائے گا میں نے کہا پہلے تو یہ بتاؤ گورنر آج تو چھوڑ دیں یہ جو تین صوبوں کے گورنر لگانے تھے سندھ کے خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے یہ ابھی تک کیوں نہیں لگے یہ ذرا بتائیں نا میں تو کھلڑولا بندہ ہوں بھائی میں تو سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں یہ کیوں نہیں لگے کون روک رہا ہے کوئی آپس کے اختلافات ہیں کسی نے اوپر بوٹ رکھا ہوا ہے کیا ہے کیا کیا مسئلہ ہے آج کیابنٹ نے تین ساڑھے تین مہینے کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وہ جو کیوریٹیو ریویو تھا وہ جو عمران خان کی حکومت نے بھیجا تھا یعنی نظر ثانی کی اپیل وہ جناب نظر ثانی بھی ریجیکٹ ہو گئی تھی اس کے اوپر ایک اس وقت کے وزیر قانون جناب فروغ نسیم صاحب انہوں نے ایک اور پٹھی ٹارم نکال تھی کیوریٹیو ریویو ٹھیک ہو گیا نا یعنی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کسی طریقے سے انڈر پریشر رکھا جائے کہ ابھی تک بھی آپ کا وہ جو ہے نا تو ہم نے کہا کہ جی آتے ہی یہ حکومت واپس لے گی ساڑھے تین مہینے کے بعد آج کیابنٹ نے فیصلہ کی ہے کہ وہ ہم کیوریٹیو ریویو جو ہے وہ جو نظر ثانی کی وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وہ ہم واپس لے رہے ہیں ماشاءاللہ آج وہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ واپس لے پہلے کیوں نہیں لیا یہ آتے ہوئی ہونا چاہیے تھا اچھا دوسری بات کچھ یہ ہے نا کہ وہ جو جسٹس صدیقی صاحب کے کیس کا کیا بنا اس میں کیا کر رہے ہیں اس میں ادھر ادھر وہ سارا کچھ ہی اور اس میں اٹانی جنرل کہاں غائب ہو گئے اور یہ سارا کچھ ٹھیک ہے نا اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اتنے تیس مار خان ہیں آپ یہ جو استیفے آئے ہیں پی ٹی آئی والوں کے یہاں پر قومی اسمبلی میں اور دن میں کھڑے ہو کے ستر مرتبہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو استیفے لے لیے قوم کا مو چڑھانے کے لیے وہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں بھائی وہ حمد کرو نا ان کے استیفے تو قبول کر لو کون روک رہا ہے ذرا حمد کرو بتاؤ تو صحیح یہ تو آپ کے کرنے کی باتیں ہیں نا استیفے تو قبول کر لو ان کے ذرا حمد کرو اگر آپ میں حمد ہے اگر آپ میں جرت ہے تو ان کے استیفے تو منظور کروالو ٹھیک ہے نا اور وہ دو منٹ کی بات تو منظور ہو جائیں گے استیفے اس پہ ہو جائیں گے الیکشن اور الیکشن میں کم از کم اور کچھ بھی نہ ہو تو تم یعنی کہ اگر ایک سو تیس کے کتنی ایک سو تیس سیٹیں کتنے اس میں جس میں استیفہ دیا تھا کیونکہ بیس لوگ تو یہاں آگئے نا بیس بائیس تو باقی جو بچتے ایک سو پچیس ہیں یا جتنے بھی ہیں انہوں نے استیفے دیئے اس میں سے کم از کم اور نہ ہو تو کوئی بیس تیس سیٹیں چالیس سیٹیں تو آپ جیت لوگے کہو نا کہ جی آؤ آپ انتخابات کراتے ہیں لیکن وہ کسی نے روکا ہوا ہے یہاں ایک پوسٹنگ ٹرانسفر کسی کی مردی کے بغیر نہیں کر سکتے آپ کسی صوبے کا چیف سیکٹری نہیں لگا سکتے کسی کی مردی کے خلاف ٹھیک ہوگی ہمیں معلوم ہے سب ٹھیک آج وہ کل آئے ہیں انہوں نے پہلے پہلے جناب سی سی پیو لاہور کا ٹرانسفر کر دیا ہے پہلے پہلے انہوں نے ڈی جی انٹی کرپشن غالباً عبدالجبار صاحب نام ہے اگر میں بھول نہیں رہا ان کا ٹرانسفر کر دیا ہے اور ڈی جی انٹی کرپشن فرا گوگی اور پنکی پیرنی کی کرپشن پر کام کر رہے تھے انہوں نے ٹرانسفر کرا لیا ہے فوری طور پہ آتے ہی رات و رات ٹرانسفر ہوگی ہے کوئی پوچھنے والا ہے کوئی نوٹس لینے والا ہے پہ تقریروں سے اثر نہیں ہوتا تنقید سے اثر نہیں ہوتا جو ٹرینڈز چلے ان سے اثر نہیں ہوتا وہ اثر تب ہوتا ہے کوئی مغربی جمہوریت ہو وہاں کی جڈیشری ہو کوئی اس طرح کے ججز ہوں وہ ان پہ اثر اچھا مجھے ایک بات بتائیں پھر اس کے بعد میں اسی سٹوری پہ آتا ہوں مین سٹوری جو ہے کہ وہ ایسی واردار ڈلنے والی میرے کہنے سے اثر پڑے گا یا سپریم پاکستان بار کونسل یا سپریم کورڈ بار کونسل کے کہنے پہ اثر پڑے گا ان کے اثر زیادہ پڑے گا وہ بار بار کہہ چکے ہیں میرے کہنے پر اثر زیادہ پڑے گا یا حامد خان صاحب جن کے چیمبر سے آج تک لوگ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ ججز گئے ہیں ہائی کورڈ اور سپریم کورڈ کے ان کے کہنے اتنے سینئر لائر ہیں اتنے اپ رائٹ مین ہیں اتنی سیویلین سپریمیسی اور ڈیموکریسی کے ایک قسم کے میں ان کو چیمپین سمجھتا ہوں حامد خان کے کہنے پہ ان کی بات میں وزن ہوگا حامد خان آپ یقین کیجئے کہ آن ائر کہہ چکے ہیں اور خود ایک سیمینار میں اس وقت جسٹس گلزار صاحب چیف جسٹس سی سپریم کورڈ کے وہ کہہ چکے ہیں کہ جسٹس گلزار اسٹیپلشمنٹ کا مہرہ ہے اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے حامد خان کہہ چکے ہیں اور پھر اس کے بعدانے کی جو آنے والا ہے عمر عطابندیال صاحب وہ بھی اسی ڈگر پہ چال رہے ہیں یہ حامد خان نے کہا تھا یعنی تو میرے کہنے پہ اثر زیادہ پڑے گا یا حامد خان صاحب کے کہنے پہ اثر زیادہ پڑے گا اچھا اس ساری چیزوں کو بھی چھوڑ دیں وہ جو سینئر موسٹ جج ہیں جسٹس کادی فائز عیسی صاحب ان کے کہنے پہ زیادہ اثر پڑے گا یا میرے کہنے پہ انہوں نے خط لکھا ہے بقائدہ خط لکھا ہے کہ جناب آپ یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کی کاروائی کو ریڈیکیو نہ کریں اس کا تمسخور نہ اڑائیں اس کا مزہکہ خیز نہ بنائیں اس سے زیادہ بات ہو سکتی ہے تکبر خدا کو پسند نہیں ہے غرور نہ کریں اس سے زیادہ بات ہو سکتی ہے اپنے سیلیکٹڈ ججز کو یہاں سپریم کورٹ میں نہ لائیں اس سے زیادہ بات ہو سکتی ہے یہ جسٹس کادی فائزی صاحب لکھ رہا ہے چیف جسٹس صاحب پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو تو بھائی جہاں پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ معاملات چاہے اداروں میں ہیں یا چاہے اناثر میں ہیں چاہے وہ جو مبینہ طور پر شیم پروف ہو جائے نہ معاملہ ٹھیک ہوگی میں معزد کے ساتھ کہوں گا بعد دیوں نظر میں مبینہ طور پر شیم پروف ہو جائے اور اس طریقے سے یہ صورتحال ہو جائے تو پھر اس کا حل کوئی دوسرا ہوتا ہے اس کا حل عملی اقدامات ہوتے ہیں اس کے حل ریفارمز ہوتی ہیں ایک ایسی واردات یہ جس کا میں خط کا بھی ذکر کر رہا ہوں یہ قاضی فائدیسہ صاحب کا خط آیا لیکن یقین کیجئے کہ اس کے لیے ایک ینگ لائر ہیں لائر ہیں ایک نوجوان وکیل ہیں ان کا اپنا خالد تاج صاحب نام ہے ٹھیک ہوگی آنا یقین کیجئے انہوں نے وہ زبردست قسم کا کمپین چلائی اور انہوں نے بیانیاں بنایا نہ پچھلے دو ہفتوں سے اور میں حیران ہوں انہوں نے بار بار بیچارے چیخ رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ اگر یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا یہ موقع اگر ہاتھ سے چلا گیا نہ تو پھر اس کے بعد یہ اگلے بیس پچیس سال تک قوم پچتاوے کا شکار رہے گی معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے جناب کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کوئی اپائنٹمنٹ کے لیے ایک کمیٹی ہوتی ہے کمیشن ہے اس کا نام ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز لگاتی ہے اچھا پہلے یہی کہ جو سینئر موس تھا اس کو لگایا جاتا تھا اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب سے جسٹس قادی فائد عیسیٰ کا فیصلہ آیا ہے تب سے کچھ حلکوں نے نوٹ کر لیا ہے بھے یار یہاں تو اگر فل کورٹ بینچ بنتا ہے جسٹس قادی فائد عیسیٰ کب کے فارغ ہو چکے ہوتے یہ وقلہ کو دعا کریں ہیں جو ڈٹ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا ان پر بھی اعتبار نہیں ہے اس کو بھی بینچ سے نکالو ان پر بھی اعتبار نہیں ہے اس کو بھی نکالو اس کو بھی نکالو جب یہ بہت سارے ایسے بینچ سے نکل گئے پھر اس کے بعد جناب جب بینچ بنا تو پھر وہ جب وہ لارجر بینچ بنا اس کے بعد جو ہے نا وہ جب فیصلہ آیا پھر ریویو میں گئے پھر جب دوبارہ فیصلہ آیا پہلے فیصلے میں بھی مبینہ طور پر ڈنڈی ماری گئی اور پھر اس کے بعد جب ریویو میں آئے تو پھر اس کے بعد بہت سارے طاقتور حلقوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ یار اب سپریم کورٹ میں ایسے ججز کو لانا ضروری ہے کہ جو مبینہ طور پر ہمارے اشاروں پر ناشتے رہیں مبینہ طور پر اور وہی ہوا اور جونئر ججز کو سندھ ہائی کورٹ سے کسی کو پانچویں نمبر سے اٹھا کے یہاں پہ پنجاب ہائی کورٹ سے کسی کو چھٹے نمبر سے اٹھا کے یوں لائے گیا اب پانچ اسامیاں پور کی جا رہی ہیں اور بارہ پلاس پانچ سترہ بن جائیں گے اور وہ ایک تو ہیں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ایک دو ہیں جناب تین ججز کوئی آ رہے ہیں جونئر کوئی چوتھے پانچویں اور ساتویں نمبر والا سندھ سے اور ایک جونئر کوئی چوتھے کے پانچویں نمبر وہی جسٹس وحید شاہد صاحب ٹھیک ہوگئے یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے ابھی فیصلہ دیا تھا یہ ان کا کہ فوری طور پہ یہ نہیں دیا تھا یہ جو مخصوص سیٹوں والا یہ فیصلہ دیا تھا کہ فوری طور پہ جاری کریں یہ وہی وحید شاہد صاحب ہیں یا شاہد وحید ہیں انہی کا نام اگر بھول نہیں رہا تو وہی صاحب ہیں ان کو لانے کے یہاں پہ پلانی ہے اور وہی جسٹس قاضی فائدیسہ صاحب نے بھی اور میں یہاں پر ایڈوکیٹ خالد تاج صاحب کو بھی خصوصی ایک ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں مسلسل وہ سوشل میڈیا پر ایک بیانیاں بنا رہے ہیں کہ قوم اگر اچھا اب ہے کیا یہ جو جوڈیشل کمیشن پاکستان ہے اس کے نو میمبر ہوتے ہیں نو ٹھیک ہے ایک چیف جسٹس ذرا سنیے گا بہت اتمنان سے اس کو سنیں اسٹوری کو ایک چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ چار اس کے بعد سینئر موسٹ جیجز جو ہیں وہ ہوتے ہیں یہ پانچ ہو گئے ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس یا جسٹس ہوتا ہے وہ سرمت جلال عثمانی صاحب ہیں ٹھیک ہو گیا نا یہ چھے ہو گئے ایک وزیر قانون ممبر ہے سات ہو گئے ایک اٹانی جنرل صاحب آٹھ ہو گئے اور ایک سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا نمائندہ ہوتا ہے یعنی کہ وہ بار کی باڈی کا نمائندہ ہوتا ہے وہ کلا کی باڈی کا یہ نو ہو گئے تو نو ہوتے ہیں اس وقت جو سیچویشن ہے اگر یہ حکومت صحیح طریقے سے کوئی غیرت پکڑے تو جسٹس چیف جسٹس عمر عطاب اندیال صاحب وہ ججز نہیں لا سکتے کیوں چیف جسٹس عمر عطاب اندیال دوسرے نمبر پہ پھر وہ ہو گئے جناب جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب پھر اس کے بعد سردار تارک صاحب اس کے بعد جناب جسٹس عجاد الحسن صاحب اس کے بعد جناب جسٹس سجاد علی شاہ صاحب سجاد علی شاہ صاحب ایسے بھی اگست میں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں لیکن یہ ابھی ابھی قاضی فائد عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹیوں پہ گیا چھوٹیاں بھی خود چیف جسٹس نے ہی اپروف کی جب چھوٹیوں پہ گیا اس وقت کسی قسم کا کوئی جوڈیشل کمیشن اف پاکستان کا اجلاس نہیں تھا جیسے ہی ہم چھوٹیوں پہ گئے پیچھے چیف جسٹس صاحب نے وہ اجلاس بلا لیا اب آپ اندازت کیجئے اب ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جب وہ مجھے یہ کاغذات بھیجے گئے ویڈ سیپ پہ مجھ سے وہ پڑھے ہی نہیں جاتے کوئی چودہ صفحے مجھے وہ کھولنے میں میں کامیاب ہوں ہزاروں صفحے بھیجے گا وہ چودہ پڑھنے کے لائق بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کاروائی سے متعلق تو وہ چلیں وہ تو آ جائیں گے وہ ویڈیو لنک پہ آ جائیں اگر وہ آ جائیں گے باقی سردار تارک صاحب ان کا بھی بہت ان کو کوئی امید نہیں ہے کہ ان کو اپنا چیف جسٹس صاحب کو ملے گا وہ بھی وہی قاضی فائدیسہ صاحب کے اور ان کے تیسرا ہو گیا جناب وزیر قانون ان چوتھے ہو گئے جناب اٹانی جنرل جو کہ خیر سے آپریشن کرانے باہر چلے گئے ہیں اب انہوں نے مجھے نہیں پتا کہ چٹھی لکے کو اپنا موقف دے گئے ہیں یا وہ پانچ دس منٹ کے لیے ویڈیو لنک پہ آ کے اپنا موقف دیں گے یا وہ کیا کریں گے یا حکومت نے اٹانی جنرل لگا دے ان کی جگہ کسی اور کو لگا دے ٹھیک اور ایک ہیں باہر کے نمائن دے انہوں نے ان کے ووڈ اس وقت جو صورتحال ہے چیف جسٹس صاحب کے پاس بہت بھی ہو جائیں اگر سرمت جلال عثمانی صاحب کو بھی ریٹائر جات کو بھی ساتھ شامل کر لیں تو ان کے چار ووڈ بنتے ہیں پانچ ووڈ پھر بھی ادھر بنتے ہیں حکومت آج بھی چاہے تو وہ سارے کا سارا پلین جو یہاں پہ سپریم کورٹ میں مبینہ طور پہ جونئر ججز کو لانے کا ہے یا جو مبینہ اسٹیبلشمنٹ کا پلین ہے یا جو لوگ کہہ اب یہ بات دیں اس طرح سے مصیبت ہے نا کہ آف در ریکرڈ بڑی باتیں کرتے ہیں وہ آف در ریکرڈ ہمیں سب لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی یہ مبینہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا پلین ہے کنٹرول ٹاور کا مبینہ طور پہ پلین ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں مبینہ طور پہ یہ ججز بھرنا چاہتے ہیں اور یہ بھر کے اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد چاہے فل کورٹ بنے یا چاہے ہاف کورٹ بنے یا چاہے ڈیوین بینچ بنے یا لارجر بینچ بنے یا کوئی بھی بنے نا ٹھیک ہے نا ان کا مکمل طور پہ مبینہ کنٹرول ہوگا اور اگر اس کنٹرول سے بچانا ہے تو پھر حکومت کے پاس اپنے پتے ہیں اور اگر اب بھی وہ نہیں کھیلتے اور کل کو جناب کھڑے ہو کے یوں جمپ مار مار کے تقریریں کرتے ہیں کہ جی اس حدود میں کیوں کوئی گھز گیا اور اس حدود میں کیوں کوئی گھز گیا پھر یہ باتیں کرنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے کسی قسم کی کوئی فیدہ نہیں ہے باتیں کرنے کا اگر آپ اس وقت وزیر قانون سٹینڈے اٹانی جنرل بھی اسی طرح وارڈ کرے بار قانون مہندہ تو ڈیفینٹلی اسی طرح وارڈ کرے کیونکہ بار کی تو بقاعدہ پریس ریلیزز آگئی ہیں ریزولوشنز آگئی ہیں طرح سے جونئر ججز کو تو اب آپ ڈٹ جائیں اگر ہے کوئی یہ بالکل غلط بات ہے کہ کوئی فیدرل گورنمنٹ کے پاس اختیار نہیں ہے یا وہ کوئی چوبیس کلومیٹر تک محدود ہو گئی ہے غلط پھر اس کے بعد جو آپ کو نکالے گا تو پھر سمجھ آجے گی کہ نکالے گا ویسے بھی ہم خیال ججز نے عمران خان صاحب کی پیٹیشن وہ سن اب قبول کر لی ہے آپ وہ سنیں گے کب لگتا ہے سماعت کے لیے آتی ہے وہ جو ای وی ایم والی ہے الیکٹرانک ووٹنگ والی وہ بھی اڑا کے رکھ دیں گے پتہ ہے وہی والا بینچ بنے گا اور اسی طریقے سے وہ جو دوسری پیٹیشن ہے اوور سیز والی وہ بھی اڑا کے رکھ دیں گے کوئی دو تین اور پیٹیشنز ہیں خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جی میرے لیے ماحول پیدا کیا جائے کہ مجھے اسلام آباد کی طرف پیس فل مارچ کی اجازت دی جائے تو ہو سکتا ہے یہی ہم خیال بینچ بادیوں نظر میں بیٹھ کے رانہ سناولہ کو حکم دے دے کہ آپ ارک گلاب کا چھڑکاؤ بھی کرو عمران خان کے اس مارچ پر پھول کی پتیاں بھی نشاور کرو اور سارا کچھ یہی صورتحال یہ وہ کرو میں کیونکہ بات میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو اے لگا کہ پرویز علائی ابھی وزیرہ عالی بن گئے حمدہ شہباز فارغ اس کا اس کا حلف بھی لینا ہے ساڑھے گیارہ بجے اگر وہ نہ لے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان حلف لے فوری طور پہ میں کہتا ہوں شکر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ نہیں لکھا کہ وہاں جو کھانا ہو اس کا منیو کی کس کی سرح ہونا چاہیے اس میں کون کون سے ڈیشز ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ کیا بات ہے پچھلا فیصلہ جو دیا تھا اپنے فیصلے کی اُلٹ فیصلہ دے دیا اب حالت تو یہ ہے نا کہ ہم نے دیکھا ہے جوڈیشل تاریخ میں کہ جی ایک فیصلہ آتا ہے وہ اگر اور دوسرا فیصلہ اگر اُلٹ آتا ہے تو اس فیصلے کا بینیفیشری کوئے اور ہوتا ہے دوسرے اُلٹ فیصلے کا بینیفیشری کوئے اور ہوتا ہے جوڈیشل پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں یہ پہلا فیصلہ ہے پہلی تاریخ میں یہ دو ایسی مثالیں ہیں کہ ایک فیصلہ آیا وہ اس سے امران خان کو فیدہ ہوا جو اس فیصلے کے اُلٹ فیصلہ آیا اس سے بھی امران خان کو فیدہ ہوا ماشاءاللہ اور جج سابان لکھ رہے ہیں چیف جست صاحب وہ کہتے ہیں کہ اگر لا شعوری طور پہ غلطی ہو جائے ہم سے جج سے تو وہ پھر دوسرے فیصلے میں شعوری طور پہ اپنی غلطی کو ٹھیک کر لے یعنی لا شعوری غلطی کا فیدہ بھی لادنے کو اور شعوری غلطی کا فیدہ بھی لادنے کو یعنی لا شعوری اگر غلطی ہوئی ہے اور اس کو شعوری طور پہ ٹھیک کیا گیا ہے تو لا شعوری طور پہ یہ ماشاءاللہ میں قربان جاؤں اپنے معزز محترم عزت ماب مائی لاد ججز پر کہ جو غیر شعوری طور پہ لکھیں تب بھی لادنے کو فیدہ اور شعوری طور پہ لکھیں تب بھی لادنے کو فیدہ تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ حکومت کے ہاتھ میں ہیں ری فارمز کرو نا بھائی آپ کو کس نے روکا ہے آپ روکو نہ کہ یہ صرف اور صرف چیف جسٹس یہ بینچز نہیں بنا سکتا جیسے کہہ رہے ہیں کہ پہلے پانچ سینئر جیجز کو اختیار ہونا چاہیے بینچ بنانے کا آپ روکو نہ یہاں پر کہ وہ اس طریقے سے اپوائنٹ نہیں کر سکتا وہ اس طریقے سے یہ نہیں کر سکتے تو تب پتہ چلے گا نا کہ آپ کس کتنے پانی میں ہیں لیکن جنہوں نے ان کے استیفی ابھی تک قبول نہیں کیے ان تلوں میں تیل مجھے تو نہیں نظر آتا اب لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں کر سکتے یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ تھوڑی حمد ہو تھوڑا سانس پر قرار رکھ سکیں ٹھیک ہے نا وہ کہہ تھوڑا گٹوں گوڑوں میں ادھر طاقت ہونی چاہیے اور وہ پتہ نہیں کب آئے گی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ